اسلام علیکم ویورز میں ہوں فطرت انالیا اپنے چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے فیس سے پگمنٹیشن سپورٹس یا سکارز کو کس طرح ختم کرنا ہے چہرہ ہماری باڈی کا سب سے نمائی حصہ ہے چہرے پر کسی بھی قسم کی سپورٹس ہوں سکارز ہوں یا پگمنٹیشن ہوں تو وہ بہت برے لگتے ہیں پگمنٹیشن ہارمونل ڈسٹرپنس یا پھر پریگنٹ لیڈیز کو اکثر اوقات ہو جاتی ہیں جو ڈلیوری کے بعد اپنی سکن جو ہے روٹین پہ آنا شروع ہو جاتی ہے پگمنٹیشن ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ آرزی طور پر ہوتی ہیں زیادہ وقت دھوب میں رہنے کی وجہ سے یا پھر سٹریس لینے کی وجہ سے یا غلط پروڈکٹس کے استعمال کی وجہ سے جو سکن پر نشان بن جاتے ہیں چھائیاں پر جاتی ہیں ان کو ہم پگمنٹیشن نہیں کہیں گے ان کو کہیں گے ہائپر پگمنٹیشن ہائی زدی ہوتی ہیں جن کا خاتمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ناممکن تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی سکن سے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی ہوم ریمیڈیز جن کی وجہ سے آپ اپنی سکن کو نیٹ اور کلین کر لیں گے سپورٹ سے اسکار سے پگمنٹیشن جا پھر وہ ہوں ہائپر پگمنٹیشن تو ویڈیو کو شروع ہوں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں لیکن بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہی ہوں ایک سکرب یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے سکرب کے لئے ہمیں چاہیے دہی دو چمچ شگر چاہیے دو چمچ شگر جو ہے پی سی ہوئی ہونی چاہیے آدھا لیمو چاہیے لیمو کا رس نہیں آدھا لیمو لینا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے دہی کو پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اپنی وہ دونوں چیزیں سنبھال کے رکھ لینا ہے چینی بھی اور لیمو دہی سے پہلے آپ نے فیس کو واش کر لینا ہے کسی بھی اچھے فیس واش سے اپنا چہرہ دھو لینا ہے بیس منٹ کے لیے دہی کو فیس پر لگا رہنے لیں جب بیس منٹ پورے ہو جائیں تو جو چینی ہم نے رکھی تھی اس میں لیمو کا رس نچوڑ دیں اور جو جو لیمو بچ جائے گا رس نچوڑ لیا جو لیمو کا بقایا حصہ ہے وہ شگر میں ڈپ کر کے اپنے پورے فیس پر سکرب کریں سکرب آہستہ آہستہ کرنا ہے دو سے دین منٹ تک سکرب کرنا ہے اس کے بعد فیس واش کر لینا ہے سادے پانی کے ساتھ اچھا دی دوسرے نمبر پر ہے یہ ہے فیس پیک اس کا کیا کرنے آپ نے اس کے لیے سندل پاورڈر لینا ہے ایک چمچ آلو کا رس لینا ہے دو چمچ ہلدی پاورڈر لینا ہے ایک چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی ہاف فورت ان تینوں کو مکس کر لینا ہے اور فیس پر اپلائے کرنا ہے پندرہ منٹ تک اسے فیس پر رہنے دیں جب دیکھیں کہ یہ ماسک جو ہے یہ خوشک ہو چکا ہے تو فیس واش کر لیں ہفتے میں ایک یا دو بار ان دونوں کو سکرب اور فیس جو پیک ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ جو سنسکرین کریم استعمال کرتے ہیں وہ ہر تین سے چار گھنٹے بعد اپلائے کیا کریں آپ نے سنسکرین کریم لگائی تین سے چار گھنٹے بعد فیس واش کریں اس کو دوبارہ سے فیس پر اپلائے کر دیں زیادہ دیر سنسکرین کریم اگر رہ جائے یا سن بلوک فیس پر رہ جائے تو اس کی وجہ سے بھی پگمنٹیشنز بن جاتی ہیں کیونکہ ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ اپنی سکرین کو جو بھی فیس بلوک لگائیں یا سنسکرین لگائیں ہر تین سے چار گھنٹے بعد واش کریں اور پھر دوبارہ سے سن بلوک اپلائے کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے نہیں آئی کیا ان ہوم ریمیڈیز سے آپ لوگوں کو کوئی فرق بھی پڑھا یا نہیں پڑھا اور ساتھ ہی حوصلہ بڑھانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ٹینک یو